سمونہ ایک کمرے میں پوجہ کو دینے لیے کپڑے گنے اور کئی سارے سامان پھیلا کر بیٹھی تھی انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا بہو کے لیے کون کون سا سامان اور کپڑے سہی ہوں گے تب ہی سمیلہ کے کان میں آواز آئی نمستے موسی جی سمیلہ نے مڑ کر دیکھا تو دھرا کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی دھرا کو دیکھ کر سمیلہ کے چیرے پر خسی چھا گئی وہ بولی اچھا ہوا تم آگئی دھرا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تم ہی بتاؤ کیا کیا سبن میں بہو کو دوں دھرا نے کہا ارے موسی جی اس میں اتنا پریسان ہونے کی کیا بات ہے ہم بتاتے ہیں دھرا نے کچھ ہی سمیلہ میں ساڑھی سرنگار اور گینے ایک الگ جگہ رکھ کر بولی یہ لو موسی جی یہ سب سامان بابی جی کو جرور پسند آئے گا سمیلہ کی چنتہ بھی دور ہو گئی وہ خوشی سے بولی دھرا تم نے تو میری پریسانی ہی ختم کر دی سادی کا دن بھی آ گیا سبھی لوگ برات میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے دھرا تمنا کو تیار کر رہی تھی تب ہی میانگ ہاتھ میں اپنی سیروانی لیے ادھر سے ادھر بولتے ہوئے گھوم رہا تھا کوئی میری سیروانی کا بٹن لگا دو پتہ نہیں کیسے نکل گیا سب لوگ اپنے سجنے اور کامیں بہت بیست تھے اس لیے سب نے یہی بولا کی کسی اور سے کرا لو تب میانگ تمنا کے پاس گیا جہاں دھرا تمنا کے بال بنا رہی تھی میانگ نے تمنا سے بولا پر تمنا نے بولا اوہو بیا میں ابھی تیار ہو رہی ہوں میانگ اداس ہو کر بولا ٹھیک ہے میں ایسے ہی پہن لیتا ہوں دھرا یہ دیکھ کر بولی ہم لگا دیتے ہیں بٹن یہ سن کر میانگ ایک ٹک دھرا کو دیکھنے لگا تب ہی تمنا بولی ہاں دھرا کر دے گی میانگ نے سیروانی دھرا کو دے دی دھرا نے کچھ ہی منٹ میں بٹن لگا کر میانگ کو سیروانی واپس کر دی سمیلہ جیسے ہی کمرے میں آئی وہ بولی ارے دھرا تم کب تیار ہوگی دھرا ہاں موسی جی بس جاہی رہتے دھرا جیسے ہی تیار ہو کے آئی سب لوگ دیکھتے ہی رہ گئے سادگی میں رہنے والی دھرا نے پہلی بار ہلکہ میک اپ کیا تھا جو بار ہمیسہ بنے رہتے تھے ریسم سے کھلے دھرا کی سندتہ میں چار چاند لگا رہے تھے میانگ کی تو نجر ہی نہیں ہٹ رہی تھی دھرا سے تمنا کو دھرا دیکھ کر آچھت سے بولی اتنا مہنگا لائیں گا پہن کر بھی اتنی سندر نہیں لگ رہی جتنی تم اپنے سوٹ میں لگ رہی تھی سبھی لوگ برات میں چلے گئے ہماری رسموں کے ساتھ سادی سمپور بھی پریتی بہو کے روح میں بہت سارے دہج کے ساتھ اپنے سسرال آگئی سبھی لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں اتنا سارا دہج دیکھ کر مہنگی کار گہنے کپڑے سبھی لوگ سمیلہ اور رمیز کو اتنی اچھی بہو ملنے کی بدائی دے رہے تھے پریتی گھر سے سبھی کے لیے قیمتی اپار لے کر آئی تھی تمنا بھی پریتی سے مل کر بہت خوش بھی دیرے دیرے سبھی مہمان جانے لگے سادی کے تین دن بعد ہمانسو کو اپنی نوکلی پر جانا تھا سادی کے کار بہت چھٹی لے چکا تھا سمیلہ ہمانسو کے جانے کی خبر سن کر ہمانسو کے جانے کے لیے سامان رکھنے لگی پریتی بھی اپنا سامان باندھنے لگی یہ دیکھ کر سمیلہ بولی ارے بیٹی تم کیوں اپنا سامان باندھ رہی ہو پریتی بولی ہمانسو جی کے ساتھ جانے کے لیے یہ سن کر سمیلہ چونگ گئی سمیلہ بولی لیکن بہو ابھی تو سادی کے دو دن ہی ہوئے ہیں کچھ دن تو ہمارے پاس رک جاؤ پریتی ہمانسو کی طرف دیکھنے لگی ہمانسو بولا ماں پریتی نے سادی سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ سادی کے بعد وہ میرے ساتھ ہی رہے گی سمیلہ بولی پر بیٹا کم سے کم کچھ دن تو میرے پاس رہ جاتی کتنے ارمان ہیں میرے بہو کو لے کر سمیلہ کا پریتی نے دہت سے مو بند کر دیا تھا سمیلہ چاہ کر بھی پریتی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی اگلے دن ہمانسو پریتی کے ساتھ دہج میں ملی کار سے سارن پر ہردوار کے لیے نکل گئے سمیلہ اداس ہو گئی پر ان کی اداسی کی نہ تو ہمانسو کو پرواتی نہ ہی پریتی کو تمنا کو بھی میانگ ہسٹل چھوڑنے کے لیے دیرہ دن چلا گیا گھر میں کچھ دنوں کی چہل کے بعد بلکل سناٹا چھا گیا گھر میں اب بس سمیلہ رمیس اور میانگ رہ گئے ماں کی خراب طبیعت دیکھ کر میانگ گھر کا کام کرنے کے لیے ایک نکرانی دامنی کو لگا دی لیکن سمیلہ کو اس کا کام پسند نہیں آتا سمیلہ اکثر کچھ نہ کچھ دامنی کو سنا دیا کرتی تھی دامنی کام تو کرتی تھی پر سمیلہ کی سیوہ نہیں کرتی تھی سمیلہ سے دوا دینا یہ سب نہیں کرتی تھی پڑھو اس کی کچھ عورتیں سمیلہ سے ملنے آئی انہوں نے میانگ کی صادق لیے بولا سمیلہ بولی اب تو مجھے بہو سے کوئی امید ہی نہیں ہے سمیلہ بدل گیا ہے آنے والی بہو کو بس اپنے پتی میں ہی پروار نظر آتا ہے ساس سسر سے کوئی مطلب ہی نہیں اب وہ جمانہ گیا جہاں بہو ساس کی سیوہ کرتی تھی آج کل تو بہو اپنے بہو ہونے کا دائت نبھائی بنا ہی ساس میں کمی نکال دیتی ہے کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھتی قریب ایک سال ایسے ہی بیت گئے پریتی اور ہیمانسو میں مانو کی طرح آتے اور چلے جاتے